سلام علیکم میں ہوں محمد علم فکر اور میں آپ سے یوکیوٹ کیزم سے آپ سے بات کر رہا ہوں آج میں آپ کو بے وقوف آدمی کی دست نیرانیاں بتاؤں گا جس میں نمبر بند یہ ہے کہ ایک انسان نیکی طور نہ کرے اور جنت کی امید رکھے یعنی اچھے کام بھی نہ کرے اور کہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یہ بے وقوف آدمی کی پہلے میرا دیت ہے نمبر دو ایک بندہ ہو تو بے وفا ہو اور دوسروں سے وفا کی قبید رکھیں زہر پاس ہے کہ ایک بندہ ہو تو بے وفا ہے کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا اور دوسروں سے بے درکھتے کہ وہ تو بے وفا کریں گے تو ایسا ہمیں دوسرے نشانی ہے ایک بندے کی طبیعت میں سستی ہو ایک بندے کی طبیعت میں سستی ہو اور وہ چاہے کہ میری ہاتھ خواہش پوری ہو جائے تو یہ بھی بے وفا کرنے کی انشانی ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ تم کوئی کام کرو نہیں سب سے دکھاؤ اور تم کو کہ میرے سارے کام ہو جائیں یہ بلکل غلط بات ہے تو چوتھا نمبر ہے آدمی اپنے بڑوں کی نا فرمانی کریں اور یہ پید رکھیں کہ چھوٹے اس کی فرما پرداریں کریں گے تو یہ بھی ایک بے وفا کرنے کی انشانی ہے ایسا ہر بھی رہو سکتا نہیں تو پانچھے نمبر کی جو بات ہے کہ ایک بندہ بیماری کی حالت میں بس پرہیز کریں یعنی پرہیز نہ کریں اور کہیں کہ مجھے شفاہ مل جائے تو یہ بھی ہو سکتا نہیں یہ بے روکو بات بھی انشانی ہے زیادہ بات ہے کہ ایک بندہ کو شکر ہو اور وہ بیٹھے سے پریز نہ کریں تو لائے پاتے کو بیمار ہوگا کمپلکیشن پیدا ہو جائے تو سکس نمبر ہے ایک آدمی اپنی آمتنی سے زیادہ خرچ کرے اور کہے کہ انشاءاللہ اپنی آمتنی سے زیادہ خرچ کرے تو ایسا بھی ہو سکتا نہیں انسان روز جاتا دیکھ کر پانچھانے چاہیئے آپ کی اتنی آمتنی ہے اس میں سے کچھ حصہ کھائیں اور کچھ حصہ آنے والے وقت کے لیے جبت ہے تو کبھی ایسے نہیں ہو سکتا ایک آدمی کی آمتنی اگر بھی صدا رہا ہو کھائے بھی صدا تو خوش آدی کبھی نہیں آسکتا ساتھا نمبر ہے مشکل وقت میں بندہ کسی کے کام نہ آئے تو امید رکھے کہ کوئی دوسرا بندہ مشکل کے حصہ کسی کے کام آئے گا ایسے بھی نہیں ہو آپ جو ہو گے کوئی کٹ آٹھا نمبر راہ کی بات بندہ کسی دوسرے کو بتائے اور اسے کہے کہ اس راہ آگے کسی کو بتانا نہیں یہ بات بھی بہت کسی کو بتانا نہیں ایسا کبھی ہو سکتا نہیں خاص کر ہمارے جو مائن پیٹھے ہیں یعنی اوٹھے ہیں ان میں یہ بات آن پائے جاتی ہے وہ کیا کرتی ہیں کہ ہم نے راہ گئے خودشنوں کو بتاتی ہیں اور نہیں کہتے ہوں چیار تو ہم نے کہتے ہی کسی آگے بتانا نہیں تو عورتوں میں ایسے چیز بھی کو رہ سکتی نہیں نامہ نمبر کہ کوئی بندہ کہے کہ میں دو چار طفح بنا کر لیتا ہوں پھر اس کو میں مکمل طور پر چھوڑ دوں گا اور توبہ کر دوں گا ایسا ہمارے آئی جو مانوں میں وہ یہ کہتنے کہ یہ والا لبنا ہے میں کھان لوں گا پھر میں اللہ سے کہہ کروں گا معافی مان لوں گا پھر میں دوبارہ یہ کھانا نہیں کروں گا تو یہ بھی ایک بھوک فاطمی کی دشانی ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنا کر لے دو دفعہ کر لے اور اس سوچ پر کرے کہ ایک دفعہ کرنے تو بھارہ میں یہ کھانا نہیں کروں تو یہ بھی بھی بھوک فاطمی کی دشانی میں سے ایک دشانی ہے تو خدر روجہ بتائی ہے تو انس کو ڈینٹ سے ان بچوں سے ان نوجوانوں سے کہ آپ بھوک فاطمی تک نہ پٹھیں اگر آپ ایک دفعہ بھوک فاطمی تک نہ پٹھیں تو پھر ہم بہت زیادہ اس بات کندے چاہیں کہ آپ اس بنا میں بار بار فاطمی تک نہ ہو جائیں گے تو سب سے جو آخری اور دستی نشانی ہے بھوک فاطمی وہ خاص طور پر کن لوگ کے لیے ہے جو شادی کے لیے کہ ایک شادی شدہ آدمی اپنی بیوی سے رزانہ جگڑا کریں اور پھر یہ سوچیں کہ میرے گھر میں سکون آ جائے گا ہمیں حالی آ جائے گی تو ایسا بلکل ہو نہیں سکتا تو کوشش کریں کہ اپنی بیویوں کو کوشش رکھیں ان پر حج کریں کیونکہ وہ اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس اگر آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے تو آپ کی زندگی میں سکون کبھی بھی نہیں آتا تو آپ ربادی کی اپنے دھروں میں یعنی اپنی بیوی سے سکڑا کریں اور پھر حالی کی امید رکھیں یہ بھی قدر کو نے بے وقوع کی ایک نشانی بتائی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے میرے یہ دس جو بلکل کی نشانیاں ہیں انہیں غور سے دھل لیا ہوگا اور انتا آپ اس سے بچے گے اپنی زندگی میں کیا ہے بلکل کیوں حضور کریں گے اس کے ساتھ میں آپ بتاؤں گی اگر آپ میرے چینل کو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں